بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث عرشی سمر اور آج ہمارے سکول میں یوم آزادی کا دن یہاں پہ منایا جا رہا ہے یکم نومبر اور یہاں پہ ہمارے والدین بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بہت سارے بچے بھی ہیں ٹیچرز بھی ہیں انہوں نے بہت بہنت کیے اور ہم نے اپنے سکول میں یکم نومبر سلیبریٹ کیا ہے اور یہاں پہ ہمیں بہت مزا رہا ہے پیرنٹس بھی بہت مزا کر رہے ہیں ٹیچرز اور چیڑنٹس بھی بہت مزا کر رہے ہیں باہر سے لوگ آئے میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سکول کا ڈیفرنٹ کلچرز ہم نے ہاں پہ شو کیا اور ایک دو نے یکم نومبر کی اوپر سپیچز بھی کی ناتس بھی پڑی من کا بھر بھی پڑا اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام مجھے دیکھنے والوں کو سب سے پہلے اسلام علیکم آج یکم نومبر ہے یکم نومبر جیسے کو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا گلگت بلدستان آزاد ہوا ہے یہ والا دن منا رہے ہم آزادی کا دن مناتے ہیں تو اس مناسبت سے ہم نے علی علی سکول میں ایک چھوٹا سا پورگرام رکھا تھا آزادی کے حوالے سے اس حوالے سے ہم نے تمام بچوں کو بتایا تھا کہ وہ گھر سے ایک ایک ڈش بنا کے لے کے آئیں جو ہماری لوکل ڈشیں وہ بنا کے لے کے آئیں تو اس مناظرت سے آج ہم نے میں بنایا ہے اور میری طرف سے آپ سب کو جس میں آزادی بہت بہت مبارک ہے ہم آج ہماری سکول میں یوم آجادی کا دن تھا اور ہم نے آج اپنی سکول میں یوم آجادی کا دن مبا پیش کیا ہے اور ہم نے آج بچوں نے فروٹ بھی لایا ہے میرا نام علیہ ہے میں کلاس ایٹ میں پڑھتی ہوں اور میرے سکول کا نام علی علی سکول ہے اور آج ہم نے یہاں پروگرام بنایا ہے یکم نومبر کا ہمیں بہت مزا ہے ہم نے پارسپیٹ بھی کیا اور ماہوں نے بچوں کے لیے مختلف ڈشیز بنا کر یہاں بیجے آج ہم نے اپنے سکول میں یکم نومبر ہے یومی آزادی گلگل پلستان بنایا ہے اس میں ہم نے بہت زیادہ ڈشیز لائے ہارے کلچرز ڈیفرنٹ کلچرز کی ڈشیز سے کیا ستوری گلگتی ہیں ہنزا میں اسے بہت زیادہ ڈشیز لائے ہمارے میں نام علزے میری سکول کا نام علیلی سکول ہے آج یکم نومبر کو ہم نے یومی آزادی کا دن بنایا تھا اور اورگینک فورٹ نے کلچرز ڈشیز بھی لائے تھے جو ہم نے کھائے ہم نے پروگرام کیا بہت مزا آیا عزباللہ اکنے شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام دیوزا ہے آج ہم نے اپنے سکول علیلی سکول میں آج ہم نے یکم نومبر آزادی گلگت بلستان کے بارے میں آج ہم نے اپنے سکول میں پرگرام بنایا تھا پروگرام میں ہم نے ڈیفرینڈ ڈیشز لائے تھے اپنے کلچر کو کلچر کو شو کرنے کے لیے ہم نے ڈیفرینڈ ڈیشز لائے تھے ہمارے پیرنس آئے تھے ایدھر ایک بہت ہی اچھا خوبصرات پروگرام ہو گیا کسی نے تقریر کسی نے نظم کسی نے تلاعات پیش کیا ایدھر مہمانوں کے سامنے ایدھر بہت سے مہمان آئے تھے ہم نے بہت انجو آئے کہ اپنے سکول میں ہمیں بہت مزا آیا ہم نے ایدھر یقوم نام پر کے بارے میں پروگرام متقید کیا گیا تھا ہمیں بہت مزا آیا اعوذب اللہ ایمین شیطان و جن بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آقا شیدر ہے اور میں آج ہمارے عوش کا انداز میں گلی جس نے آزاد ہے گلید پلستان کے جس ناداری ہم آنے سے ماناتے ہیں اور ایدھر بہت سارے مہمان آئے چکے ہیں اور ہم نے ان کے لیے کچھ مہمان دیسی کھانے بنایا ہے میرا نام مریم سما ہے اور میرا سکول کا نام علی علی سکول ہے آج ہم نے آج ہم نے فرس نومبر انڈیپینڈنٹ دے آف گلگید پلستان منایا تھا جس میں ہمیں بہت زیادہ مزا آیا اور ہم ساروں نے پارٹسپیٹ کیا ہمارے ٹیچرز اور باہر سے جو آئے ہیں وہ سب آکے ہمارے سامنے آکے ان لوگوں نے بھی تقریر کیا اور ہم نے گھر سے دیسی دیسی وہ فروٹس وغیرہ فروٹس یا دیشیز وغیرہ لائے تھے ہم سونیا علیہ اور میں کلاس ایتھ میں پڑھتی اور میرا سکول کا نام ہے علی علی سکول اور ہم نے آج یہاں پہ ایک پروگرام یوں میں یکم نومبر یوں میں آزادی گلگید پلستان ہم نے منایا تھا اور ہم نے یہاں پہ بہت مذہب کیا ہم نے مختلف دیشیز بنایا تھے اور ہم نے پارٹسپیٹ کیا تھا ہم نے پروگرام میں میرا نام منصہ ہے میں آٹھری جماعت میں پڑھتی ہوں آج ہمارے سکول میں یوں میں گلگید پلستان بنایا جا رہا تھا اور ہم لوگوں نے اس دن کے لئے پروگرام منتخب کیا تھا اس میں ہم لوگوں نے مختلف مختلف کھانے گھر سے بنا کے لائے تھے آج ہمارے سکول میں یوں میں گلگید پلستان اور حوالے سے ایک چھوڑا سا پروگرام ہم نے ایدھر رکھا تھا اور ہم نے سخاوت کے اوپر ہم نے ایک چھوڑا سا بنایا تھا اور ایدھر ہم نے مختلف کلچرز کے ڈیشیز بنایا تھے موسیقی